ہائی ایبریون میں روحن یادو آپ سبھی کا ایک بار پھر سے اپنے یوٹیوب چینل پر شاکت کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر سماجکاری کے سمبندھ میں سمپورڈ جانکاری پروائیڈ کراتا ہوں آج کے جو ہماری یہ کلاس ہونے والی ہے یہ سماجکاری کے سمبندھ میں ہے اور میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں ایمز میڈیکل سوشل ورک اور انٹی اے یو جی سی نیٹ سوشل ورک جس کا ایکزام دو ہجار تیس میں ہونے والا ہے اسے کے سمبندھ میں میں آپ لوگوں کے لیے آج کچھ مہتپور پرشنے لے کر آیا ہوں اور یہ پرشن میڈیکل سوشل سرویس آفیسر ایمز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور یہاں تک کہ یو جی سی نیٹ میں بھی آپ لوگوں سے پرشنے پوچھے جا سکتے ہیں اور یہ سارے پرشن جو ہیں ساماجک نیتی پر آدھاری تھے یعنی سوشل پولسی ایم سی کیو فور پریکٹس ہے آپ لوگ اسے دھیان سے دیکھئے گا یہاں سے بھی آپ لوگوں سے پرشن پوچھا جا سکتا ہے اگر میں آپ لوگوں سے بات کروں تو ہمارے سامنے پہلا پرشن یہ ہے کہ سماج کلیان پرساسن کس کے انترگت آتا ہے یہ آپ کے پرشن ہے ایسے پرشن اگزام میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں سماجکاری کا پرتچھ طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ سماجکاری کی آپ پرتچھ بھی دی ہے تو انڈاریکٹ میتھوڈ آپ سوشل ویل فیر ہے اس لئے آپ کا آپ کا بی یہاں پر کرٹ مانا جائے گا دھیان رکھے گا پہلے پرشن کا آپشن نمبر جو بی گیا ہے یہ کرٹ ہے آپ کا سوشل پولسی کے ساتھ ساتھ سوشل ویل فیر ایڈمیسٹریسن سے یہ پرشن آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے ایمز میڈیکل سوشل ورک کے سلیبس میں بھی یہ ٹاپک انوالو کیا گیا ہے اور یہاں تک کی یو جی سی نیٹ کے سوشل ورک میں یہ ٹاپک انوالو ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس پرشنوں کو بہت دھیان سے آپ لوگ دیکھئے آگے اگر ہم بات کرتے ہیں کوشن نمبر سیکنڈ کے بارے میں سماج کلیان پرساسن ریفر ہے ٹھیک ہے پرشن نمبر آپ کے سامنے دو ہے آپشن یہاں پر بات کر رہے ہیں تو سماج کی نیٹیوں کا کلیان کارکرم میں بدلنا اور نیٹیوں کے ساسن کا طریقہ ہے کہ سماج کلیان کے لئے پرساسن پرڑالی ہے کہ سبھی بھی کلپیں ہاں پر کرٹ ہوں گے کوشن نمبر جو سیکنڈ ہے آپشن نمبر جو ڈی ہے آپ کا آپشن نمبر دی آپ کا کرٹ مانا جائے گا ہے نا تو سوشل ورک بسیکلی نیٹیوں کے کلیان کے لئے کارکرم کو بدلتا بھی ہے ساسن کی طریقہ بھی ہے اور سماج کلیان کے پرساسن کی پرڑالی بھی ہے کل میں نے ایمز میڈیکل سوشل ورک جو ٹاپک کرایا تھا بسیکلی سوشل پولیسی پر آدھاری تھا اسی سے سمبندیت کچھ یہ موک ٹیسٹ ہیں آپ لوگوں کے لئے حالانکہ میں سماج کلیان پرساسن کا ٹاپک آپ لوگوں سے کرواؤں گا بہت یہاں پہ آپ لوگ ایسے پرشنے بھی دیکھنے کو آپ کو مل سکتے ہیں جو سوشل پولیسی کا ہی پارٹ مانا جاتا ہے کوشن نمبر تھرڈ ہے سماج کلیان پرساسن کی پرکتی ہوتی ہے دھیان رکھئے گا ایٹ کین بی ایکوائیڈ یعنی پرابت کیا جا سکتا ہے آپشن اے آپشن بی کیا پرکتی میں اوہ دیش پور ہے آپشن سی کہ گیان کا بیوہاری کل بریوگ ہے اور آپشن ڈی سبھی بھی کل فسائی ہے کوشن نمبر جو تھرڈ ہے یہاں پہ سبھی بھی کل آپ کے یہاں پہ کرٹ مانے جائیں گے تو بیسیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں ایٹ کین بی ایکوائیڈ بھی ہے بیسیکلی یہ نیچر آف سوشل بیل فیر آدمیسٹریشن کا ہے نیچر ہے وہ ایکوائیڈ کرتی ہے پھر اوبجیکٹیو ان نیچر کی بات کرے گی ساتھی شاہد اگر ہم بات کریں تو پریکٹیکل اپلیکیشن آف نالج کی بھی بات کرتا ہے پھر آل دائی آپشن یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ all of the above تو آپشن نمبر آپ کے یہاں پہ دی والا کرٹ مانا جائے گا کوشن نمبر تھرڈ کا یاد رکھئے گا بات کرتے ہیں کوشن نمبر فور کے بارے میں حالانکہ میں ہنری فیول کے بارے میں لوتھر گولک کے بارے میں ڈیٹیل جانکاری آپ لوگوں کو پروائیڈ کراؤں گا ان کے کون کون سے جو ہے سٹپ ہیں چرڑ ہیں ان سبھی پر میں بات کروں گا آپ لوگوں سے پرشن یہ ہے کہ ہنری فیول کے اکورڈنگ پرشاشن کی کونسی سرینڈی نہیں ہے پرشن میں آپ کے پوچھا گیا ہے نوٹ which is the نوٹ تو کیا آرگنائزیشن یعنی سنگٹھن کمانڈ یعنی کمان کورڈینیشن یعنی سمندوے اور سپرویزن یعنی پرویچھر کوشن نمبر چار آپ کے سامنے اس کا صحیح جواب جو ہوگا آرگنائزیشن ہوگا آپشن نمبر پہلا ہی کرٹ جواب مانا جائے گا یہاں پر آپشن نمبر ا is the right answer یہ ہنری فیول کا نہیں ہے ٹھیک ہے جب میں آپ لوگوں کو live class کروں گا تو اس کے ڈیٹیل جانکاری آپ لوگوں کو دوں گا بات کرتے ہیں کوشن نمبر پانچ کے بارے میں پوشکارب کے بیچار کا سمردھن کس نے کیا تھا ہنری فیول نے لوتھر گولک نے ایل اورویٹ نے یا مووین نے تو بہت آسان سا پرشن کوشن نمبر پانچ یہاں پر بی is the right answer ہو جائے گا لوتھر گولک بات کریں گے کوشن نمبر سکس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کس نے کہا کہ پرشاشن کا آدھیان بیقتی سامگری پردھتی سے سمبندیت ہے دھیان رکھئے گا جو ایڈمیسٹیشن سا ہے وہ بیسکلی اگر ہم بات کریں ڈیل جو کر رہا ہے وہ بیقتی بھی سامگری بھی مین اینڈ میٹیریل اینڈ میتھرڈ یہ تینوں چیز سے ریلیٹ کرتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا لوتھر گولک اپشن نمبر ای is the right answer ہوگا کوشن نمبر چھے کا سوری کوشن نمبر چھے کا جو ہوگا جہاں پر بیقتی سامگری اور پردھتی کی بات ہوتی ہنری پھول ہوتا ہے اپشن نمبر بی کریٹ ہوگا لوتھر گولک نہیں ہوگا اپشن نمبر بی is the right answer ہوگا بات کر کے کوشن نمبر ساتھ کے بارے میں یعنی سیون سماج کلیال پرشاشن میں نیوجن کے سوپان میں کیا نہیں ہے کوشن نمبر سیون کا صحیح جواب جو ہوگا میں اگر بات بتاؤں تو فارمولیشن یہاں پر جو اپروپیٹ اپجیکٹیو ہے جہاں پر اچھت ادیش تیار کرنا ہوتا ہے وہ بیسیکلی نیوجن کا سوپان نہیں ہوتا ہے بٹ سمجھ جا کی پہچان کرنا یہ ہوگا پھر تتھ کو اکٹھا کرنا بھی ہوگا پھر ریپورٹ بھی تیار کرنا ہوتا ہے بٹ اچھت ادیش کو تیار کرنا یہ نہیں ہوتا ہے سماج پرشاشن میں یہ پارٹ نہیں ہوتا ہے اپشن نمبر پہلا ہی کرنٹ ہو جائے سیون کا چاہتے ہیں جس کی فیس فائیب تھاؤزن رکھی گئی جو دو قسطوں میں جمع ہوگی پچیس سو پچیس سو روپے کر ٹک نا آپ لوگ کو یہاں پر پورا ٹاپک کر کرائے جائے گا موک ٹیسٹ کروائے جائے گا جیسے ٹاپک ٹاپک ٹاپر ہوگا جتنے بھی پریویس یئر میں میڈیکل سوش ورک کے پیپر ہوئے ہیں ان سب ہی پیپر کو سوش کیا جائے گا ٹک سوش ورک میں اور یو جیسی میں دو ہزار چار سے لے کر دو ہزار بائیس تک جتنے پیپر ہوئے ہیں ان کو بھی کرائے جائے گا ٹک پوش کار بیو پوش کار بیو سنگتھن کا انگ پوچھ آتے ہیں اگر پوش کار پوش بیو ہوگا آپش نمبر دی کریپ مانا جائے باقی یہ گلت ہو جائیں گے سنگتھن کی انتر تیر تیر سب ہی آتے ہیں بات اس کا انگ کی بار بات کر رہا ہے تو پوش کار بیو پوش نمبر نائن کی بات پنچ برسی ہو جانا کب شروع کی گئی تھی تو بہت آسان سا سوال آگیا آپش نمبر بی آگیا بات کرتے ہیں لینڈن اسکول آف اکنومک آف اکنومک میں نیوکتی سام آج پرش آسان کے پہلے پروفیشر کون تھے تو بہت پروفیشر ریچارڈ ٹیٹمس کے بارے میں جنہوں نے سام نیتی کو صحیح طریقے سے ویکھ کیا تھا تو یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں لینڈن اسکول آف اکنومک میں نیوکتی سام پرش پروفیشر ریچارڈ ٹیٹمس تھے آپش نمبر آپ کا یہاں پر کرٹ ہو جائے پہلا آوالا کوشن نمبر ٹین کا صحیح جباب آپش نمبر اے ہو جائے گا بات کرتے ہیں کوشن نمبر 11 کے بارے میں نیم لکھت میں سے کس نے سام سماج کا سن رچنات مق درشت کوڑ دیا ہے کوشن نمبر 11 آپ کا صحیح جباب پہلا ہی ہو جائے گا درکھ ٹھیک رکھے گا سماج کا سن رچنات مق درشت کوڑ ہوتا بہت سوال ہے ایم کے لئے بھی ہے اور یو جی سی نیٹ کے لئے بھی ہے درکی مزدہ رائی ٹین سوال بات کرتے ہیں نیک شوال ٹویل نمبر کا نمبر نمبر میں سے کس نے کہا کہ منوش ایک ساماج پرانی ہے بہت ہی امپورٹن پرشن یہ بھی ہے آپ کے سامنے تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں منوش ایک ساماج پرانی ہے تو کیا کہنا اجت سمجھیں گے آپ کوشن نمبر بارہ کا صحیح جواب آپ نمبر آرست ٹھیک سیکریکٹ مانا جائے گا کپاٹ کا سنشپت نام پوچھا گیا سی ای پی آر ٹی ہے ن اس کا پورا نام پوچھا گیا ہے کوشن نمبر تیرہ کا صحیح جواب اس کا جو مانا جائے گا لوگوں کے کاریوں اور گرامیر پردوگ کی کے لیے اگرم پریشد کی بات کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کاؤنسل فار ایڈوانس فار پیپل ایکسن اینڈ رولر ٹیکنالوجی ٹھیک ہے یاد رکھئے گا سی اے سے جو بنے گا وہ کاؤنسل فار اے سے ایڈوانس بنے گا پی سی پیپل بن جائے گا اے سی آپ کا ایکسن بن جائے گا آر سی آپ کا رولر بن جائے گا ٹی سی آپ کا ٹیکنالوجی بن جائے گی اپشن نمبر پہلا ہی جواب ہو جائے گا لوگوں کے کاریوں اور گرامیڑ پردوگی کی لئے ایک اگریم پریشت مانا جاتا ہے کپاٹ کو بات کریں کی چودہ نمبر کا نیم لکھت میں سے آپ سے پریشن ہے نیم لکھت میں سے کون سا ایجنسی پریشاشن کا گھاٹک نہیں ہے یعنی موکھے کاری کاری ہوتا ہے ہے نا پھر کرمچاری بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم بات کریں ڈونر بھی ہوتا ہے اور نہیں ہے لابھارت ہی نہیں ہوگا یہاں پہ آپ جو صحیح جواب ہو جائے گا option number d question number 14 option number d ہے یہ کریٹ مانا جائے ایجنسی پریشاشن کا کریں سوال number next ہمارے سامنے ہے اور ہم اس پہ بھی تھوڑا سا چرچہ کرتے ہیں question number ہمارے سامنے آگیا ہے 15 number کا اچھا سوال ڈائیس ڈائیس کا بیورلات مق نیائے صحیح ہو جائے question number 15 صحیح جواب کیا آپ دیں گے عدیقار اور کرتب دیں گے سب بیدھاری کو چار اور سامنے بیورلات دیں گے اور سامنے اور سامنے سامنے اور سامنے کوشن نمبر پندرہ کا صحیح جواب ہو جائے گا عدیقار اور کرتب option number پہلا ہی کرٹ ہو جائے گا right and duties option number پہلا ہی کرٹ رہے گا بات کرتے ہیں question number 16 کے بارے ٹھیک ہے تو economic and social equality option number c is the right answer مانا جائے گا بات کرتے ہیں question number 17 کے بارے میں سنچے میں کو کا عرد کیا ہوگا co یعنی جو یہاں پہ پوش کار بھ لکھا ہوا ہے پوش کار میں اس کے بعد جو یہ co ہے اس کا meaning پوچھ گیا ہے تو co basically کیا ہو سکتا communication تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد counselling بھی نہیں ہوگا corporation بھی نہیں ہوگا coordination ہوگا question number 17 option number if b is the right answer مانا جائے پوش کار میں آپ لوگ بتا رکھ رکھ ہے planning ہے organization stopping directing post coordination reporting budgeting اس کے بعد e evaluation بھی آتا f feedback بھی آتا ہے luther gullik کہی سارا ٹھیک ہے یاد رکھ گا question number 18 کی بات کریں 18 میں کہتا ہے کہ سماج کار پرشاشن کے انترگت آ رہا ہے question number 18 میں کیا آ رہا ہے دھیان رکھنے والی بات ہے تو سماج کار کی مادمک بدھی آ رہی ہے سماج کار یہ پرشاشن کے انترگت کیا آ رہا ہے سماج کار کی مادمک بدھی آ رہی ہے تو secondary method آ رہا ہے primary تو آپ کا ہے ہی نہیں تو یہ جائیٹ سی بات ہے secondary method option number b کر رہے گا question number 19 کی بات کر لیتے ہیں کہ نمدلکت کے لیے نامنکن کے دورہ بیکتگت چھمتاؤں کا بستار کیا جا سکتا ہے کوشن number 19 آپ سے کہتا ہے ایک تو پرسیچڑ کارکرم دیں گے تو کیا جا سکتا اس کا بستار اترکت ڈگری پرابت کرنے کی بات ایک ایڈیشنل ڈگری کی بات تو بھی ہو سکتا ہے دیکھ نئے اسائیمنٹ کی تلاس کرنا ہے تو سیکنگ نئو ورک اسائیمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں all of the above option number d تو کر جائے گا یہاں پر کوشن number 19 بات کرتے ہیں کوشن number 20 بہت important سوال ugc میں پوچھا جا چکا ہے محسوس کی گئی ضرورت ہے کوشن number 20 کا صحیح جواب کیا آپ دیں گے ساماج سمو کاری ہو جائے گا ساماج ماملے کا مطلب یہاں پہ ہو جائے گا ساماج کاری بھائی یعنی social action ہو جائے نا یعنی community organization ہو جائے نا یا آپ یہاں پہ کہہ سکتے تو کوشن number 20 جواب community organization ہو گا محسوس کی جانے وجہ جو جورت ہوتی ہیں وہ basically community organization کی آدھارا کو اس پسٹ کرتی یہ سارے topic رہ گئے ہیں ابھی آپ لوگوں کا aims میں ٹک تو basic جانکاری aims social work کو دیا ہے case work باقی group work community work social action work social welfare administration research research policies اب آپ لوگوں کی چل رہی ہیں اس کے انترکت ابھی health policies ہے education policies ہیں ابھی یہ سب رہ گیا ہے انہی پر ہم لوگ کل کی classes میں چرچہ کرنے والے ہیں آج جو کلاس ہونے والی ہے آپ لوگوں کی ایک بجے سے اس کلاس میں آپ لوگوں کو موک ٹیسٹ ہوگا جو پریوییس سوشل work میں پوچھا جا چکا ہے ایسے پریشنوں سے آپ لوگوں سے آج روبرو ہوں گے آپ سبھی لوگ تو یاد رکھے کا بہت important class ہے آج کا practice پر آدھار ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کی ایمز کا exam کو آسانی سے crack کر سکتے ہیں اور کتنی آپ کی تیاری ہے کتنی آپ کی تیاری نہیں ہے ویسے ہی اپنے آپ کو ملیان کر سکتے ہیں ایک بجے والی class میں ایمز کی کلاس آن لائن کلاس لینا چاہتے ہیں جس میں آپ پی دی اف ملے سارا کنٹنٹ آپ کو پروائیڈ کرا جا گا وہ 35 روپے میں ہے اور پورا کنٹنٹ ویڈیو کنٹنٹ سب کچھ پرابط کرنا چاہتے ہیں وہ پانچ ہزار کی فیس میں جس دو قسط چنٹن یا سماجک تلنا پر آدھارت آتما ملیانکن کی جانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کوشن نمبر جو ٹونٹی ون ہے اس کا صحیح جواب جو مانا جائے گا آتما سممان کو ہی مانا جائے گا سلف اسٹیم کو ہی مانا جائے گا تو ایویلیویشن آپ سلف بیزد آن جو ریفرکیشن اور سوشل کمپریزن اس نون ایز سلف اسٹیم ٹھیک ہے تو آپ کا صحیح جواب آپشن نمبر ای ہی کریٹ ہو جائے گا یہاں پر بات کرتے ہیں کارکرتا اور گراہک یعنی کلائنٹ کے بیچ پراش پر ایک پرباہ کی پرکریا کالاتی کیا کالاتی کوشن نمبر ٹونٹی ٹو آپ کے صحیح سامنے جباب ہو جائے گا وہ بیسی کلی سجگتہ کالاتی آپشن نمبر سی کریٹ رہے گا یہاں پر بات کریں کوشن نمبر ٹونٹی تھری کے بارے میں نم نے لکھت میں سے کون سا مانو وکاس سوچ کان کا حصہ ہے مانو وکاس سوچ کان کے بارے میں ایک کول کے ماد سے دو انیس تن نی 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 سی لے نی سی لے کر ٹو 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 جو صحیح جباب مانا جائے جائے مانو بکاس سوچ کان کا حصہ جی پرتی آس ہے آپ سی کر رہے گا بات کریں گے کوشن نمبر ٹو 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 ہو جائے گا بات کریں گے کوشن نمبر ٹونٹی فائب کے بارے میں بھارتی سنبیدھان کی انسوچی پانچ اور چھے کس سمبندی تھے انسوچی آپ کے سامنے کوشن نمبر ٹونٹی فائیو ہے ٹھیک تو بیسیکلی یہ جو ہے کوشن نمبر ٹونٹی فائب کا صحیح جواب جو آدھی ٹربل کی بات کرتا ہے یعنی آدھی باجتیوں کے آدھیکاروں کا سن رچڑ کی بات کرتا ہے سوچی پانچ اور چھے میں بات کر رہا ہوں آنے سوچی کے بارے میں پتا چلے آپ لوگ آنے چھے دی سوچ رہے ہیں ٹھیک یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایم میڈیکل سوچل ورک ہے یعنی میڈیکل سوچل سرویس آفیس جس کی کلاس کی فیس میں رکھا ہے 35 روپے اس کی کلاس جو چلتی ہے وہ 6 30 سے لے 7 30 چلتی ہے اور UGC net کی فیس 5000 ہے دو پستو میں جمع ہوگی جس کے سمیہ ہوگا کلاس کا 8 to 9 کلاس پتے ایک سنڈے کو آپ کا موک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹوپک اگر کبر ہو جاتی ہے تو بیچ میں بھی ویک میں آپ موک ٹیسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہی ہی لائف کلاس ہوگی آپ کی یونیٹ وائز پی آپ کو پروائیڈ کرا جائیں گے ایم میں کا ہو یونیوک کا ہو یا ایم پی کا ہو ٹھیک ہے ان کو اس میں کبر کرا جائے گا ٹھیک ہے ایم سٹر ڈی آنے والے ٹائم میں جب پی پی پر نزدیک ہو گا تاب اس سمیں کچھ ہنٹ ریٹن نوٹس ہوں گے وہ بھی پروائیڈ کرا جائے گا اور سلبس کے آدھار پہ آپ لوگوں کے کلاس دی جائے گی جیسے ہی آپ کلاس سماپت ہوگی ٹیلی گرام پر آپ ویڈیو کا لنک چلا جائے گا ٹھیک ہے تو آج کے لیے ہم لوگ بس اتنا ہی رکھیں گے اس کے سمبند میں اور بھی پرشن ہمارے پاس ہیں ان پرشن کو آپ لوگوں کو لائب کلاس میں پروائی کرائے جائے گی ٹھیک ہے آج کے لیے بس اتنا ہی آدھک جان کاری اگر آپ چاہیے تو آپ سماج کاری میں آن لائن کلاس لینا چاہتے چاہے ایمز کے بچے ہوں چاہے نیٹ جی عرب کے بچے آپ آپ سم پر کر سکتے ہیں 850 60 31 30 8 पर टिक आज के लिए बस इतना ही